وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف سمیت اس وقت کی ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی ایٹمی دھماکہ راجہ زفر الحق میں نے اور گوھر آیوب نے کیا کہا کہ اگلے نوے دن ملکی سیاست کے لیے بہت اہم ہیں کرونا کیسز میں اضافہ ہوگا ہم ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کریں گے سندھ حکومت کا کرونا وائرس کے سبب بڑھتی ہوئی امواد کے بعد یکم جون سے سخت لوکڈاؤن کرنے کا فیصلہ شام پانچ بجے سے سب چھے بجے تک کرفیو لگانے کا آپشن زیرے گو سب چھے بجے کے بعد راشن کی دکانیں دودھ کی دکانیں شام پانچ بجے تک کھلی رکھنے کا فیصلہ اس حوالے سے سندھ حکومت کا تازر برادری کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ پاکستان میں کرونا سے مزید اٹھتر مریضوں کا انتقال تعداد ایک ہزار تین سو پچانوے ہو گئی مزید دو ہزار چار سو انتیس افراد میں وائرس کی تشخیص مریضوں کی تعداد چھے سٹھ ہزار چار سو ستاون تک جا پہنچی سندھ میں چار سو ستائیس پنجاب میں چار سو انتالیس خیبر پکتونخواہ میں چار سو پینتالیس بروچستان میں چھالیس گلگت بلتستان میں نو آزاد کشمیر میں چھے اور اسلام آباد میں تئیس مریضوں کا انتقال قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا ایک دن میں کرونا سے اٹھتر افراد کے جانب حق ہونے پر اظہار تشویش فوری مشترکہ مفادات کہنسل کا اجلاس بولانے کا مطالبہ کہتے ہیں وفاق اور صوبے حالات کا سرنو جائزہ لے کر اقدامات کریں حکومتی ناسمجی غیردانشمندی اور آقبت ناندیشی سے کرونا وبا تیزی سے پھیل رہا ہے حکومتی مجرمانہ لاپرواہی سے ڈاکٹرز اور سمجھ رکھنے والا ہر باشور شخص گھبرایا ہوا ہے کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے وزیراعظم عمران خان کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا کہا لاپتہ وزیراعظم کے پاس شعبہ سہت کا چارج ہے وزارت سہت ٹھیکے پر چل رہی ہے جس کا وزیر لاپتہ ہے وفاقیدار حکومت کے سہت کے نظام کو ٹھیکے پر دے دیا گیا وزیر مملکت برائے کشمیر امور شہری آر افریدی کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا جس کے بعد انہوں نے خود کو ڈاکٹرز کی ہدایت پر گھر میں آئیسولیٹ کر لیا وزیراعظم سردار عثمان بزدار سے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی اور عمومی صورتحال پر تبادلہ خیال عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا وبا کے باعث طرز زندگی بدل گیا معمولات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضہ ہے پنجاب حکومت انتنائے وبا آرڈیننٹ متعارف کرا چکی ہے آرڈیننٹ کا مقصد وبا کے دوران حکومتی اقدامات پر مؤثر عمل درامت یقینی بنانا ہے چیرمن انڈی ایم ایل افٹیڈنٹ جنرل محمد افضل کہتے ہیں جولائی کے آغاز میں کرونا آروج پر ہو سکتا ہے ہم روز نئے ڈیٹا کی بنیاد پر اگلے ایک مہینے کی پروڈیکشن کرتے رہتے ہیں کرونا وائرس کی ابھی تک کی صورتحال ہمارے موڈلز اور توقعات کے قریب ہیں پنجاب 31 مئی کے بعد کرونا وائرس سے متعلق نئے حکومت عملی کے لیے سفارشات کی تیاری کے لیے عام اجلاس عوام کو محلق وبا سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ایکانومی بیسٹ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ آئی جلاس میں سفارشات کو اتفاق ارائے سے حتمی شکل دی گئی کرونا دنیا بھر میں تین لاکھ چھاسٹھ ہزار انسانی جانے نگل گیا مریضوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے تجاوز امریکہ میں ایک لاکھ چار ہزار برطانیہ میں اٹھتیس ہزار اکسو اکسٹھ اٹلی میں تینتیس ہزار دو سو انتیس سپین میں ستائیس ہزار اکسو اکس فرانس میں اٹھائیس ہزار ساتسو چودہ بھارت میں چار ہزار نو سو اسی اور برازیل میں ستائیس ہزار نو سو چوالی سموار ملکی تاریخ میں پہلی بار پنجاب اسمبلی کا اجلاس مقامی ہوتل میں بلانے کا فیصلہ سبیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اپنے ارکان کے کرونا ٹیسٹ یقینی بنائے تاکہ وہ اجلاس میں شریک ہو سکیں اور سعودی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا کرسے محسن نفی کھولنے کا اعلان کر دیا عام شہری نماز ادا کر سکیں گے کرونا وبا کے باعث محسن نفی کو عام نمازیوں کے لیے بند کیا گیا تھا